جب میں چھوٹا تھا تب جیڑ پیلس میں کوئی تھا جو میرا ہمیشہ خیال رکھتا تھا ان کا نام تھا زینشی اور وہ میرے دوست تھے ہم ہمیشہ ساتھ رہتے تھے ایک وہی تھے جو مجھے ہسا سکتے تھے ایک دن زینشی شہنشاہ کے لئے کام کرنے چلے گئے میں سانوں سے ان سے ملا نہیں ہوں پر ہم کانٹیکٹ میں ہیں کچھ وقت پہلے ٹیموٹائے اور اس کے جڈان یوتھا دیش پر حملہ کرنے کی سوچ رہے تھے یار مجھے ایسا کرنے والوں سے سکت نفرت ہے زینشی کو ان کے ارادوں کی بھنک لگ گئی اور وہ ناکام جاب ہوئے ٹیموٹائے نے بدلہ لینے کی قسم کھائی ہے تو ہم آپ کے دوست کی رکشہ کرنے والے ہیں کوئی بھی ان کے پاس آیا تو میں کر دوں گا ہاں پر پہلے ہمیں انہیں ڈھونڈنا ہوگا زینشی کہیں چھپ گئے ہیں وہ مجھے اپنے ٹھکانے کا پتہ ہے کہ میسیج میں بھیجنے والے ہیں پر زینگ لیٹ ہے پھر سے ہمیشہ کی طرح ہے چلے ابھی زینگ پوری کوشش کرتا ہے جو کافی نہیں ہوتی اس سے زیادہ بھروسے من تو وہ کرسی ہے چلو زینگ کو ڈھونڈتے ہیں نہ جانے اب اس نے خود کو کس مصیبت میں فسایا ہوگا آپ نے مسالہ نوڈلز بنانے بند کر دیئے مجھے وہ اچھی لگتے تھے تم زیادے نوڈلز کھاؤ گے وہ بھی دل سے سمجھے زینگ مصر شیفو میں بس کھانے بس آ رہا ضروری میسیج لانے کے لیے تم راستے میں روگے کھانا کھانے کے لیے پر میں تو بس ہوئی نہیں ہوگا تم جیسا بیکار نکمہ نکارہ بکواس خودگرل دیماغ سے پیدل کمکل پاگل بیوکوف یہ میرا لینگڈ بریٹ ہے میں آپ کے لیے بس کام کام اور کام کرتا ہوں میسیج لاتا ہوں پشتاف کرتا ہوں آپ کے پیرے کو مساج دیتا ہوں میں آپ کے بیکار سے میسیج کے ساتھ دو سو میل کر سفر ٹے کر کے آئے ہوں اور مجھے بس میری مسالہ نوڈلز کھا رہے کیا آپ مجھے اتنا بھی نہیں کرنے دیں گے نہیں مجھے وہ میسیج چاہیے ابھی ریلاکس ارے وہ میرے پاس بھی ہے دیکھا اسے کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے آخر کار مجھے مل گیا اوز پھدے زین شی کا ٹھیکانہ اب میرا بدلہ پورا ہوگا میرے ہوتے ہوئے نہیں ہوگا بات کو آدھے میں کاٹنا گلت ہوتا ہے لیکن تم نے یہ اچھا ہی کیا بس کرو اب یہاں کنگ فو لڑائی مانا ہے ہمیں وہ میسیج دی دو ہمت ہے تو لے لو چلو آ جاؤ میرے ہاتھ مچل رہے ہیں دور رہو اب تم ہی چھو نو وہ میسیج یا وہ میسنجر زین کو آسے ہن جاؤ بہر ہاتھا زین شی نے چھو کیا اسے ہی کیمت چکانی ہوگی وہ بھی بہت بری کیمت آپ ٹھیک تو ہے شیفو تمہیں کیا نگتا ہے یہ سب تمہارے نکمے پن کا نتیجہ ہے اب وہ کو زین شی کو ڈھونڈ کر میرے بینا اس کی رکشہ کرنی پڑے گی اگر انہیں کچھ ہوگے تو تمہیں اپنی صفائی میں کیا کہنا ہے مجھے بہت بھوک لگی تھی اتنا کافی نہیں ہے اپنا سامان باندھ لو سنگ اب جیٹ پیلس کو تمہاری سیواؤں کی کوئی ضرورت نہیں ہے شیفو آپ کو نہیں لگتا کی آپ مجھے نکال رہے ہیں تم نے بالکل صحیح کہا مجھے یہ بہت پہلے کر دینا چاہیئے تھا اچھا تو میں آپ کو نکالتا ہوں اپنی زندگی سے مجھے منظور ہے ہی زینگ مجھے افسوس ہے چلو بھی بات اتنی بھی بری نہیں ہے کچھ بھی مت بولو اس سے برا اور کیا ہو سکتا ہے وہ بڑا پالی کا ٹاور تم پر بھی تو گیر سکتا تھا پس اچھا یہ ایک اچھی شروعات ہو سکتی ہے ہمیشہ سے یہ ایک میسنجر کے ناتے کسی نے تمہاری قدر نہیں کی اب تم کچھ بھی کر سکتے ہو آسمان چھو سکتے ہو سیکسی بلکل تم جیسا ایک سمارٹ ہونہار کابل ڈک میں گوس ہوں تم بن سکتے ہو ایک کبھی یا ایک کارپینٹر یا ایک کمپو ماسٹر تمہیں صحب دیکھتا ہوں میں کنگ پو ماسٹر بن سکتا ہوں کہنے کے لیے وہاں بلکل بن سکتے ہو خود کو دیکھو یہ شاندار فیزیک یہ اٹھنے بیٹھنے کا ڈھنگ تم تو کمال ہو اگر ایک موٹا بدفورت پینڈا کنگ پو ماسٹر بن سکتا ہے تو میں کیوں نہیں مطلب تم خود کو دیکھو کتنے عجیب دیکھتے ہو میں یہ کر کے دکھاؤں گا سب شیفو کو پتا چلے گا اچھا پلان ہے مجھے بتانا تم کر پایا نہیں ہے چلو ابھی مجھے جا کرو زنشی کو ڈھونڈا ہے یہ کیا کر رہے ہو تم اگر مجھے کنگ پو ماسٹر بننا ہے تو شنوات ابھی سے کرنی ہوگی اور چونکہ یہ زنشی والے مسئلے میں میرا تھوڑا ہاتھ تھا پورا ہاتھ تھا مجھے اس میں مدد کرنی چاہیے تو چلو چلے ساتھی کنگ پو ماسٹر دو واہو واہو جب میں شاندار پانچ کا حصہ بنوں گا تو میں بھی ان کی طرح جیٹ پیلس سٹاف پر راب جماؤں گا تو یہ پتا ہے مینٹس مجھے اپنے کپڑے دھولواتا ہے میں چاہی کے گپ میں انہیں دھوتا ہوں ہمیں تو شاندار پانچ کا نام بھی مدل لے پڑے گا کیسے رہے گا جاندار چھے کتنا مزا آئے گا ہاہ بہت تو ساتھی کنگ پو ماسٹر ہم زنشی کا پتا کیسے لگائیں گے دیکھو ٹیموٹائے اور اس کی یدھا اس طرف گئے ہیں ہمیں کچھ گواں ڈھوننے ہوں گے کچھ یہ سوال پوچھنے ہوں گے چاہد ان لوگوں نے انہیں دیکھاؤ جب میں ان سے پوچھتاج کرلوں گا تو وہ چپ چپ سارا سچ اگل دیں گے اب دیکھو کیسے بگارتا ہے دیکھ ان کا ہاتھ او نو زنگ زنگ نہیں کنگ پو ماسٹر زنگ آ گیا ہے یہاں پر کون ہے جو پٹنا چاہتا ہے پٹنا چاہتا ہے میرے پنک بہت اطلاق ہے اجلگ گائیں تو کچھ نہیں کوئوگے andin ammonia اتنی ہو شیاری ہاں یہ بات کہوں مجھے تمہیں روکنا پڑے گا تم ہمارا وقت پر بات کر رہے ہو کیا اسے دھونڈ رہے ہو ہے وہ میری مام کا توفہ ہے آو ساری زینگ بہت ہوا ہمیں بتاؤ کیا تم نے یہاں چیڑان یودھاؤں کو دیکھا تھا ہاں وہ پورف کے اور گئے ہیں رینگستان میں پہلے کیوں نہیں پوچھ لیا مجھے نہیں پتا تم بتانا چاہوگے اے چلو بھی اب بس کرو میری وجہ سے سب مرماد ہو جاتا مجھے لگا تھا میں کنگ پو مانسٹر بان سکتا ہوں ہاں ایک مانسہ نینی 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 تم اچھا لڑے نہیں بلکل نہیں میں نے سب بگاڑ دیا دیکھو مجھے پتا ہے تمہیں لگتا ہے وہ تم پر ہاوی ہوئے اور تمہیں مارا اور تم ان سے لڑ نہیں پائے اور یہ سب ایسا لگا کیونکہ وہ تمہاری پہلی لڑائی تھی پر تم سچ میں بہت اچھا لڑے یاد ہے میں اس گنڈے کو مار پایا تھا کیونکہ تم نے اسے خود کو گھومانے دیا تھا سچ میں بلکل تم نے تو کمال کر دیا کلاسک کمپو ماسٹر سٹائل سچ میں بلکل تم کر رہے تھے اور وہ سب تم سے ڈر رہے تھے یہ تو سچ ہے تم نے ان کی ہوا نکال دی تم بس مجھے خوش کرنے کے لیے کہہ رہے ہو ایسا خوش بھی نہیں ہے کون ہے بیسٹ میں ہوں کون ہے بیسٹ میں ہوں تھانکس پو اب مجھے اچھا لگ رہا ہے تو چلو دنگشی کو ڈھونڈ کر ان کی رکشہ کرتے ہیں دیکھو وہ تو ٹیموٹائی کے سپاہی ہے اگر ہم دور سے ان کا پیچھا کریں گے تو ہم میں بس کہہ رہا ہوں اس طرح پیچھے رہنے سے کوئی ہماری قدر نہیں کرتا جیموٹائی کہتے ہیں پیچھے کی سپاہی بھی خاص ہوتے ہیں مجھے تو لگتا ہے وہ بس ہمیں تسلیح دینے کے لیے ایسا کہتے ہیں مجھے ہمیشہ سے ایک ڈک کو بیٹنا تھا میں گوز ہوں پتا دو زنشی کہا ہے اور کسی کو چوٹنے ہی لگے گی وہ تو لگ گئی پتا دو زنشی کہا ہے پتا دو زنشی کہا ہے زنشی کہا ہے ہاں یمشو شہر میں کچھ میل دور اس طرف ہم نے کر دیا دوست ہم ہیں یہ پتا ei سے چکا ہے لگتا ہے میرے کمپو ماسٹر کے ایک کو زیادہ ہی طاقت ہو رہا نہیں تمہیں ایک کمپو ماسٹر نہیں ہو تم تو کوئی بھی ماسٹر نہیں ہو پر تم نے کہا تھا میں نے وہ سب کہا تھا بس تمہیں خوش کرنے کے لئے مجھے تمہارے لئے برا لگ رہا تھا پر تمہیں وہ سب 10 ریسی نہیں لینا تھا اور تمہیں مجھے ایک بڑی چکتان کیلین کے نہیں پرسانا تھا سمجھے تو تم نے جھوٹ کہا تھا میں میں بس تمہیں اچھا محسوس کروانا چاہتا تھا تم بس تم کنفو اچھی طرح نہیں کر سکتے سچی ذرا بھی نہیں آو چلو اچھا ہوا جب بتا دیا کچھ وقت کے لیے میں سوچ باتا تھا کہ میں پوری طرح نکمان نہیں ہوں غلط پہ بھی تور کرنے کا شکریہ نہیں میرا مطلب وہ نہیں تھا میں نے جو بھی کہا رکو زینگ 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 میں یہاں پسا ہوا ہوں تم نے اسے کہا کہ وہ ایک اچھا کنفو ماسٹر بن سکتا ہے وہ رو رہا تھا اب بھی رو رہا ہے تو بہت اچھے میں بس مدد کرنا چاہتا تھا یہ مدد کرنا کیسے ہوا اسے سچائی کا سامنا کرنا چاہیے اس سے جھوٹ بولنے سے معاملہ اور بگڑ گیا تم کون ہو میرے ڈی تم اس کی مدد نہیں کر رہے تھے تمہیں اس کے رونے سے پریشانی ہو رہی تھی تو اسے چپ کرانے کے لیے تم نے جھوٹ بولا تم کھٹ کو بہت اچھا سمجھتے ہو پر تم صرف ایک مطلب ہی چھوٹے پیدا ہو میں ایک اچھا بندہ ہوں ہاں دوست تم بہت ہی اچھے ہو زینگ خود کو کچھ کر بیٹھے اس سے پہلے اسے دھوننا ہوگا تو کیوں نہ ہم انتاق شریف کھلیں کیا پھائے بھائے میں کیوں کچھ کروں میں کچھ کماؤں ہوں میں کچھ بھی نہیں کر سکتا میں کچھ مدد کروں کوئی میری مدد نہیں کر سکتا میں کسی کام کا نہیں ہوں یہ تو ایک جیڑ پیلس یونیفارم ہے کیا شریفو نے تمہیں بھیجا ہے کیا رکو کیا یہ یانگشو ہے کیا آپ دیکھے ہیں ہاں اور ہاں میں نے آپ کو ڈھونڈیا میں نے کچھ صحیح کیا ہمیں یہاں پر نکال لاؤگا کیوں بات کیا ہے یہ گھوو رہے پکڑوں نے تو یہ بات ہے یہاں سکھلے میں تو وہ ہمیں پکڑ لیں گے اور ماریں گے چانے دیجئے فکر مت کیجئے میں آپ کو راکر لے چلتا ہوں تم تو بس مجھے زیادہ وزن ہونے کا احس کرا رہے ہو سوری شاہدہ میں بھاگنا چاہیے شاہدہ میں بھاگنا چاہیے یہ سب میری گلتی ہے تم خود کو دوش مت دو میں شی فوتا تاب کا میسیج لی جا رہا تھا میں نے لنچ بریک لیا اور تیمو تائی نے مجھ سے وہ چرا لیا دیکھو انہیں وہاں سے ایک ایک کر کے اندر آنا پڑے گا پھر تم ان سے آسانی سے لل پاؤ گے مہ؟ آپ ان سے کیوں نہیں لر سکتے آپ تو جید سالس سے ہو اور تم بھی ہاں پر میں سیفک میسیجر ہوں مجھے تو لگا تھا تمہیں کنگ فو ماسٹر ہو ایک منٹ اگر آپ سیفک میسیجر ہیں تو پھر آپ نے جنگ کیسے روکی تھی میں نے وہ میسیج پہنچایا تھا جس سے تیمو تائی کا بلین چوپٹ ہو گیا تھا میں لرم نہیں سکتا پر میں کافی ایسے تھپڑ مار لیتا ہوں تو پھر چلو ہم انہیں مل کر تھپڑ لگائیں دوست اب سم اس کی کی مت چکا ہوگے اوپر دیکھو ایک گیا اور کافی باقی ہیں میں نے تمہیں نیراش کیا میں نے تمہیں نیراش کیا تمہیں مدد کی ضرورت تھی اور میں نے جھوٹ کہہ کر تمہیں بہلایا مجھے ماف کر دینا کوئی بات نہیں تو ہم کیسے مدد کریں بات نہیں بس ان سب کو ایک طرف رکھتے جاؤ یہ یہاں جبا ہونے لگے ہیں بھائی اور کتنے باقی ہیں بس ایک اور بچا ہے زنشی اب تم نہیں بچ سکتے مجھائی کے گستے کے گہر سے پہلے تمہیں مجھ سے ٹکرانا ہوگا ٹھیک ہے مجھائی کے پہلے تکرانا ہوگا پھرزینگ نہ کرو ماہستر کو میں سنبھال لوں گا آیا آیا تمہارا وہ ڈکس دوستوں ڈرپ اوپ نکلا ڈیم اٹھائے ڈریگن باریر کو یہاں سے جانے دو تمہیں بدلہ تو مجھ سے لینا ہے دراصل مجھے تم دونوں سے نفت ہے میں بس ابھی اسے ختم کرنے طور پر میں تمہیں بھی ٹھکانے لگا دوں گا سیمو چاڑ میں نے تمہیں ہرا دیا ہے اپنے کمال کے میسنجر پنکھوں سے بہت اچھے زینگ پر تمہیں یہاں اتنی جلدی کیسے لے آئے ایک اچھا میسنجر کبھی اپنے راج نہیں بتاتا تو مجھے لگا زینگ ایک کنگ فو ماسٹر ہے اور اسے میرے بارے میں بھی وہی لگا اوہو ناک سے چائے نکلی بلکل پرانے دنوں کی طرح ہے ایک منٹ میں نے تو چائے پی بھی نہیں آرسل شیفو جاتا ہوں میں نے آپ کو اٹنے راج کیا اور اس کے لئے معافی چاہتا ہوں پر میں یہاں ضروری کام کرتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ آپ میری قدر کریں تم صحیح ہو زینگ میں نے کبھی تمہیں وہ عزت نہیں دی جس کے تم اقتدار ہو میں معافی چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں تم اپنی پرانی نوکری واپس لے لو اگر تم چاہو تو شکریہ مجھے منظور ہے اور میں بھی آپ کو آپ کی پرانی جگہ واپس دیتا ہوں میری زندگی میں مجھے بھی منظور ہے بہت اچھے اب ضرور تم جلدی سے یہ چاہے یا جو بھی ہے ساف کر دو سوری ابھی لنچ بریک ہے لنچ بریک وہ مزاک کر رہا تھا ہے نا نہیں موسیقی موسیقی